انٹرمیڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹرمیڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں ہر شدہ پانچ سالہ معروضی پیپر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس آف اپلیکیشن فار فاسٹ یئر کلاس سیلیکٹڈ فرام آل پنجاب ایڈوکیشن بورڈز ٹین یئر پاسٹ اوڈ پیپر رائٹ این اپلیکیشن تو دی پرینسپل آف یار کالے ریکویسٹنگ ہم فار فول فی کنسیشن پرینسپل کو درخواست لکھنی ہے جس میں استعداہ ہو ریکویسٹ ہو کہ پوری فیس ماف کی جائے سالم فیس ماف کی جائے یا فی کنسیشن کی درخواست یا ریمیشن آف فی کی درخواست ایک ہی چیز ہے تین تو دی پرینسپل گورنمنٹ کالے شیٹی اے بی سی دی کا ٹی بڑا لکھنا ہے پرینسپل کا پی بڑا لکھنا ہے یہاں کومہ ڈالنا ہے اکثر بچے پرینسپل کے سپیلنگ میں غلطی کر جاتے ہیں جب پیپر چیک کیے جاتے ہیں تو وہ پی ایل ای لکھ جاتے ہیں حالکہ یہ کویسٹن میں بھی پرینسپل کے سپیلنگ موجود ہوتے ہیں مگر بچے دھیان نہیں دیتے اور یہاں غلطی کر جاتے ہیں اور نمبر کٹ جاتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے اس لائن کا تو سپیلنگ تھوڑا سا غلط ہونے سے نمبر کٹ جاتا ہے گورنمنٹ کالیج کا جی بڑا سی بڑا کومہ ڈالنا ہے سی ٹی اے بی سی اے بی سی کے بعد فول سٹاپ ڈالنا ہے ہر حرف کے بعد آلفابیٹ کے بعد ریسپیکٹڈ سار موس ریسپیکٹ فولی نیعت عدب کے ساتھ آئی بیک ٹو سی میں التجاہ کرتا ہوں دیٹ آئی ہی اپلائیڈ فار فرسٹیئر کلاس میں نے فرسٹیئر کلاس میں اپلائی کیا ہے ایٹ یار کالیج تمہارے کالیج میں میرے فائل نمبر سیون میرے فائل نمبر ساتھ ہے میں نے نائنٹی پلاس مارک میں نے نائنٹی پلاس مارک حاصل کیے ہیں میں نے میٹرکولیشن اگزیمنیشن میٹرک امتحان میں میرے ریزرٹ کارڈ میرے ریزرٹ کارڈ میرے دعوے کی تصدیق کرے گا میرے فادر مارک دیلی بیجز میرے والد ڈیلی بیجز پر روزانہ کی اجرت پر کام کرتے ہیں ایک فیکٹری میں ہی سپورٹس آ لارج فیملی وہ ایک بڑے خاندان کی کفالت کرتا ہے میں اپنی تعلیم جائے رکھنے چاہتا ہوں میرے لئے بہت مشکل ہے کہ میں کالیج کی فیس ادا کروں سو ای ریکویسٹ لیو پس میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں کہ میری ساری فیس معاف کی جائے مجھے عطا کی جائے پوری فیس کی ریعت عطا کی جائے یہ ایک بڑی مہربانی ہوگی یہاں کاما نہیں ڈالنا اکثر بچے یہاں غلطی کرتے ہیں کاما ڈال جاتے ہیں ایس سے پہلے کاما ڈالنے ہیں ہر الفہ بیٹ کے بعد فلسٹ آب ڈالنے ہیں ڈیٹ کو اس پیٹرن سے لکھنے ہیں ڈیٹڈ 28,5,2020 تو ہم ڈیٹ اس وقت پیپر کے مطابق ڈالیں گے لیکن پیٹرن یہی رکھیں گے اور ڈیٹ ڈالتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھ رہے ہیں ان دو لائنوں کے درمیان میں ہو ڈیٹ لیکن ہو اس سائیڈ پر اس بات کا خاص خیار رکھ رہے ہیں ہم نے ڈیٹ کی اس پیٹرن کا اور اس جگہ کا اور ان دو لائنوں کے درمیان میں ہو وقفے کے مطابق